بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی اور عمران بھائی سے میری زندگی میں یہ پہلی ملاقات تھی اس ملاقات کا احوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کیا بتایا وہ کیسے دکھتے تھے میرا ان کا کیا انٹریکشن ہوا میں نے ان سے کیا کہا انہوں نے مجھ سے کیا بات کی یہ تمام تر تفسیرات آج آپ سے شیئر کروں گا ابتدائی طور پر میں سمجھتا تھا کہ عمران بھائی کی بازیابی کے بعد اس موضوع پر بہت زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے نہ یہ کہ ان پر کیا بیٹی نہ یہ کہ ان سے اب ہمیں کیا توقعات ہیں ان سے ہم کیا سننا چاہتے ہیں اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ اب انہیں کچھ وقت اپنی فیملی کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ گزارنا چاہیے چونکہ ظاہر ایک بڑے طویل عرصے سے ایک ٹراما سے گزر کر وہ آئے ہیں لیکن آج ان سے ملاقات کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ کم سے کم ایک بار اس موضوع پر مجھے ضرور بات کرنی چاہیے اور یہ احساس کیوں ہوا یہ آگے چل کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا عمران ریاض خان صاحب کے بھائی عثمان بھائی سے میں مستقل رابطے میں تھا عمران ریاض بھائی کی گمشدگی کے دوران اور میں ان سے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ سلسلے میں میں جس کام بھی آسک ہوں اپنی حیثیت اپنی بسات اور اپنی اوقات کے مطابق اس کے لیے میں حاضر ہوں اپنے تین اپنی نحیف سی آواز بھی میں بلند کرتا رہا جہاں جہاں احتجاج میں شرکت ہو سکتی تھی عمران بھائی کی بازیابی کے لیے میں وہاں بھی شریک ہوتا رہا تو عمران بھائی کی بازیابی کے بعد میں نے عثمان بھائی اس کو ایک میسج کیا کہ آپ عمران بھائی کو میرا سلام عرض کی جائے گا آج ان کا میسج آیا کہ عمران بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اقرار سے ملوائیں تو میں نے ان سے کہا کہ میں حاضر ہوتا ہوں اور میں پھر آج ان سے ملاقات کے لیے گیا جب میں گیا تو عمران ریاض خان صاحب نماز ادا کر رہے تھے اور پھر جب عمران بھائی سے میرا آمنہ سامنہ نے بتا چکا کہ زندگی میں ہم پہلی بار ایک دوسرے کے سامنے آ رہے تھے میری آنکھیں بھی بھیگیں عمران بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے میں نے ان کا ماتھا چوما ان کا ہاتھ چوما انہوں نے مجھے گردن پر بوسا دیا اور ہم بہت دیر جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کی آنکھیں نمتیں ہم بہت دیر ایک دوسرے کو گلے لگا کر ایک دوسرے کا حال پوچھتے رہے اور پھر عمران بھائی نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کی بوسا پہلاج کیسا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ ظاہر ان کی یاداشت کے حوالے سے ان کے نفسیاتی مسائل کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی تھی لیکن مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی کہ انہیں پہلاج کا نام یاد تھا وہ توازوں کے تمام تر آداب سے واقف تھے وہ مہمان نوازی بہترین طریقے سے کر رہے تھے جس انداز سے جس محبت سے جس پیار سے جس وارفتگی سے وہ مجھے ملے وہ بھی اپنی مثال آپ تھی تو ایک تسلی اور تشفی کے ساتھ میں ان کے سامنے بیٹھ گیا اور الحمدللہ اس کے بعد پھر تھوڑا سا مجھے حوصلہ ہوا اور میرے چہرے پر ایک مسکراہت تھی کہ اب ہم انہیں خیر و آفیت سے دیکھ رہے ہیں زندہ سلامت دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات تھے عمران بھائی کی حصے مزہ اپنے اروج پر ہے میں ایک بات آپ سے شیئر کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ذہنی طور پر اس وقت بھی کتنے ساؤنڈ ہیں ماشاءاللہ ہمارے ایک دوست نے ان سے پوچھا کہ عمران بھائی آپ کو سننے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے بولنے میں تو دقت ہو رہی ہے عمران بھائی کو تو عمران بھائی نے کہا نہیں ہاں میں غلط بات نہیں سن سکتا بہت رک رک کے لیکن بہت لطف لے کر انہوں نے کہا کہ مجھے سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں غلط بات نہیں سن سکتا تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت آساب اگر سے کہ وہ بہت مشکل وقت سے گزر کر آئے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا لیجے کہ ماشاءاللہ ان کی یاداشت کا ان کے لفظوں کی بنت کا ان کی حصے مزاہ کا ان کی برجستگی کا کیا عالم ہے اور دل سے یہ دعا نکلی ہم کھل کھلا کے حضر تمام لوگ جو کہ ایک لمحہ پہلے تک بہت افسردہ تھے بہت غمگین تھے اور ہم نے قہکہ لگایا اور ہم نے بڑا لطف لیا عمران دیاز خان صاحب کی اس بات کا ظاہر ہے بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان پر کیا بیٹی انہیں کس نے اٹھایا انہیں کہاں رکھا ان پر تشدد ہوا یا نہیں ہوا انہیں کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا تھا یا نہیں ان کی صحت کس طرح سے بگڑی ان سے کیا سوالات کیے جا رہے تھے کیا خدا نہ خافتہ انہیں کسی طرح کی عدویات دی گئی انجیکشن لگایا گیا یہ بہت سارے سوالات ہیں اور پھر یہ کہ انہیں کب چھوڑا گیا کس طرح سے چھوڑا گیا کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یا کن شرائط پر عمران ریاض خان صاحب کو رہا کیا گیا کیا کوئی گائرنٹی لی گئی کس کا کردار تھا عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے سوال ہمیں کچھ وقت بعد پر اٹھا رکھنے چاہیے اور ان کی فیملی کی بھی یہی خواہش ہوگی ان کے وکیل بھی یہی چاہیں گے یقیناً کہ ان موضوعات پر بات نہ ہو سو ہم نے عمران ریاض خان صاحب سے کم سے کم میں نے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیے وہ جتنی باتیں بتا رہے تھے وہ جو چیزیں شیئر کر رہے تھے وہی تک لیکن میں نہ تو کچھ کریدنا چاہ رہا تھا نہ میں چاہ رہا تھا کہ ان کو دوبارہ سے وہ ٹراما یاد دلائے جائے وہ مشکل وقت یاد دلائے جائے کیونکہ اب ہم نے یہ ایفٹ کرنی ہے کہ وہ ریکاوری کی طرف آئیں ان کی جو سپیچ تھیرپی ہے اس پر کام کرنا ہے ہم سب نے مل کر انہیں یہ حوصلہ دینا ہے کہ آپ واپس اپنی زندگی کی جانب لھوٹیں آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزاریں ہمیں ان سے فلحال توقعات وابستہ نہیں کرنی ہم نے ان پر کوئی سماجی دباؤ نہیں ڈالنا کہ وہ اس موضوع پر آ کر بات کریں میری آپ سب سے دست بستہ یہ تخواست ہوگی کہ سارے معاملے کو عمران ریاض خان صاحب کے ان کے بچوں ان کی بیٹیوں ان کی اہلیا ان کے والد ان کے بھائیوں کے انگل سے دیکھئے انہوں نے بہت مشکل وقت کاتا ہے پچھلے چار مہینے میں ایک ایک لمحہ انہوں نے بڑی مشکل سے بڑی تکلیف میں اور بڑے کرب میں گزارا ہے میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز فلحال ان تمام سوالوں کو ذرا چھوڑ دیجئے وہ ایک باپ بھی ہیں وہ ایک شوہر بھی ہیں وہ ایک بھائی بھی ہیں وہ ایک بیٹے بھی ہیں اپنی فیملی کی طرف بھی ان کی کچھ ذمہ داری ہیں اور وہ بات نہیں کر پا رہے ہیں ان کو بولنے میں شدید دکت ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے میں مدہ ہوں ان کی محنت کا میں مدہ ہوں ان کے آساب کی قوت کا میں مدہ ہوں کہ کتنی جلدی وہ باؤنس بیک کرتے ہیں جس طرح انہوں نے اپنے کچھ انٹریوز میں بتایا بھی کہ ان کی زبان میں لکنت تھی اور وہ وائس آورز نہیں کروا پاتے تھے جب انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا پھر تین سال کی محنت کے بعد انہوں نے یہ عبور حاصل کر لیا زبان دانی پر خطابت میں اوریٹری میں اپنے پروگرام کو ہوسٹ کرنے میں کہ الحمدللہ جب وہ بات کرتے تھے تو چاہے ان کا کوئی سیاسی اور نزیاتی مخالف بھی ہوتا تھا کہ میں آپ سے اختلاف رکھتا ہوں عمران بھائی نے ظاہر ہے اپنی قید کے زمانے کی کچھ یادوں کو بھی شیئر کیا انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں ان کا ایک چپالتو کتہ ہے جب وہ واپس آئے تو وہ ان سے لپٹ گیا تو انہوں نے کہا فوری طور پر مجھے وہ یاد نہیں آیا لیکن بعد میں مجھے یہ سوچ کر عجیب لگا کہ اس کو میں یاد تھا لیکن انہوں نے کہا کہ ایک اور جو کتہ ہے اور شکار پر ان کا پارٹنر تھا وہ میرے ساتھ ہوتا تھا شکار پر تو وہ مجھے قید میں بہت یاد آتا رہا پھر انہوں نے اپنی فیملی کے ایراکین کے بارے میں بتایا کہ وہ کس کس کو یاد کرتے رہے کیسے کیسے یاد کرتے رہے کیا مشکل وقت تھا ان پر تو میں نے اس درام سے پوچھا کہ عمران بھائی کیا آپ نے قید میں یہ سوچا کہ میں نے باہر نکل کے اقرار کو کٹ لگانی ہے تو عمران بھائی مسکرائے اور انہوں نے کہا ہر ایک کا اپنا اپنا سوچنے کا زاویہ ہے اور آپ کی اپنی ایک سوچ ہے اور تھی تو بہت ہی پوزیٹیو نوٹ پر ہم نے اس بات کو اپنے اختتام تک پہنچائے پھر اس دوران عمران بھائی کے بھائی نے مجھے کہا کہ ان کے والد بھار لون میں تشریف فرما تھے کہ وہ ملنا چاہتے ہیں میں ان کے پاس گیا میں نے ان کو مبارک دی انہوں نے بہت دیر تک میرا کندہ تھپ تھپایا کہ آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں مجھے بہت ساری دعائیں دیں اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میری تو عمران بھائی کے ساتھ ایک وقت میں بڑی لڑائی بھی رہی ہے بڑا جھگڑا بھی کیا ہے ہم دونوں نے تو ان کا ایک کہنا تھا کہ بیٹا شر میں سے بھی اللہ تعالی کی ذات خیر کے پہلو نکالتی ہے اور میں نے کہا بلکل آپ کی بات درست ہے کہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نظریاتی اور سیاسی مخالف بھی عمران ریاض کے قانونی حق کے لیے کھڑا ہے اور آج جو ظلم ان پر ہوا اس کے خلاف اظہار یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہے ان کی بازیابی کے بعد تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہوگا اور اپنا ایک تاثر ہوگا سو میں نے بہت ساری دعائیں لیں ان کے والد سے ہم بہت دیر تک بات کرتے رہے ہیں ان کا کچھ شکوا بھی تھا جو بہت حد تک بجا ہے کہ لوگوں نے اس طرح سے ساتھ نہیں دیا جب عمران بھائی تھے ان کا ایک نظر عمران ریاض موجود تھے تو اس وقت بہت سارے لوگ ملاقاتوں کے لیے آیا کرتے تھے ایک تانتہ بندہ رہا کرتا تھا تو ان کیا کہنا تھا کہ اس کا ایک پانس یا دس فیصد بھی عمران ریاض کی گمشدگی کے بعد میرے ساتھ کھڑا ہوتا تو عمران بہت جلد گھر واپس آ جاتا تو ظاہر ہے دستور زمانہ بدقسمتی سے یہی ہے ساری فیملی مجھے ایک شخص کی مشکور دکھائی دی اس سارے معاملے میں اور وہ شخص تھے میاں علی اشفاق جن پر بہت سارے الزامات لگائے گئے ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کے پروفیشن کے حوالے سے ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے بہت سارے خطشات کا اظہار کیا گیا لیکن وہ شخص اپنے کہے پر قائم رہا اپنے منصوبے پر اپنے لاحے عمل پر قائم رہا اور الٹی ملٹی عمران ریاض خان کو گھر لے کر آیا سب لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے بھائی ان کے والد ان کے اہل خانہ کے علی اشفاق کی موجود کی کے بغیر عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی ممکن نہ ہو پاتی کچھ باتیں جو عمران ریاض بھائی کرنا چاہتے تھے یا کہنا چاہتے تھے تو ہم سب میں نے بھی ان سے کہا کچھ کہنے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں پتا آپ کو کچھ نہیں یاد خدا کے واسطے آپ یہ باتیں فلحال مت کیجے آپ صرف اپنی فیملی پر فوکس کیجے اپنے اچھے وقت پر فوکس کیجے اور میاں علی اشفاق صاحب بھی ظاہر ہے تھوڑا تھوڑا ان کو ذرا گائیڈ کر رہے تھے تو بہت خوبصورت بات کی عمران ریاض بھائی نے کہ اس آدمی کے لیے میں اپنی گردن بھی کٹا سکتا ہوں تو عمران ریاض صاحب کا بھرپور اعتماد میاں علی اشفاق صاحب کو ان کے بھائیوں کا ان کے والد کا اور مجھے رشک بھی آیا کہ ایسے دوست جو بتا رہے تھے کہ میں بات سنتا ہوں عمران ریاض کی اور تب تک سنتا ہوں جب تک مجھے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سے کسی بری کیفیت میں نہیں چلے جائیں گے اور پھر میں کہتا ہوں کہ اب ہم دوبارہ سے یعنی وہ سنانا بھی چاہتا ہے اور میں سننا بھی چاہتا ہوں لیکن اس طرح سے کہ کوئی ماضی کی یاد ان کے ذہنی کرب کو یا تکلیف کو مزید زیادہ نہ بڑھا دے سو پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے چلے گئے عمران ریاض بھائی اور ان کے بھائی جب آئے تنہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت پریشان ہے جائے نماز پر ہی بیٹھے ہیں اور کافی دیر گزر گئی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ نماز کی رکھتیں بھول گئی تھی اور میں دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس میں ذرا وہ ان کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی سو زہر ایک ذہنی ٹراما ہے ایک تکلیف سے وہ گزرے ہیں نہائیت نہیف انتہائی کمزور ان کی آنکھوں میں ایک چمک ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسا دکھتا ہے کہ جیسے وہ خلا میں گھور رہی ہیں کچھ تلاش کر رہی ہیں وہی بات نہ جانے ان کو کن حالات میں رکھا گیا ہم اگر کچھ جانتے بھی ہیں ان کی فیملی اگر کچھ جانتی بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں سے کوئی بھی بات پبلکلی شیئر نہ کریں جب تک کہ ان کا خاندان ان کے وکیل یا خود عمران ریاض خان صاحب اس بات کو شیئر کرنے کی اجازت نہیں دیتے یا وہ جب تک یہ نہیں سمجھتے کہ کس بر بات کی جانی چاہیے اور کون سی باتیں پبلک نہیں کی جانی چاہیے اس لیے کہ عمران ریاض خان صاحب کی صحت ان کی سلامتی اور ان کی زندگی سب سے زیادہ مقدم ہے اور ہونی چاہیے تو میری آپ سب سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ نہ مجھ سے نہ کسی اور سے نہ ان کے کسی دوست سے نہ ان کے وکیل سے نہ خود عمران ریاض بھائی سے نہ ان کی فیملی سے پلیز ایسی کوئی توقع مت کیجئے اپنے بچوں کے بارے میں سوچ کے دیکھئے اپنی فیملی کے بارے میں سوچ کے دیکھئے ایسی تکلیف سے آپ گزرے ہوتے تو آپ کیا کرتے یہی بات اپلائے کیجئے عمران ریاض خان صاحب اور ان کی فیملی پر سو ان کو پلیز کچھ وقت کے لیے ہم سب اکیلا چھوڑ دیں میں بھی کبھی نہ جاتا ان سے ملاقات کے لیے اگر ان کی اپنی خواہش نہ ہوتی میں بہت مشکور بھی ہوں ان کی فیملی کا کہ ہم نے بہت سارا اختلاف کیا میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان اختلافی باتوں پر آج بھی میں قائم ہوں اور ان کی غیر موجودگی میں بھی میں یہ کہتا تھا کہ انشاءاللہ جب وہ واپس آئیں گے ہم ان سے ملاقات کریں گے اور ملاقات کے بعد میں اور عمران بھائی اپنے اختلافات کو دوبارہ ونی سے شروع کریں گے انشاءاللہ تو وہ جلد سے احتیاب ہو جائیں آپ سب لوگ دعا کیجئے کہ جو ان کے بولنے کی صلاحیت ہے وہ سو میں سے شاید نوے فیصد اس وقت متاثر ہوئی ہے بہت رک رک کر کئی کئی سیکنڈ کا پاوز لے کر عمران ریاض بھائی اپنی بات کرتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی حصے مزاہ بہرحال قائم ہے وہ اتنے ہی مہمان نواز ہیں وہ اتنے ہی زندہ دل ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندہ دلی کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے ان کا سایہ اپنے بچوں کے سر پر ہمیشہ قائم دائم رکھے میری بہت ساری دعائیں عمران بھائی کے لیے ان کی فیملی کے لیے ان کے بھائیوں جیسے دوست میاں علیہ شواب کے لیے اللہ کرے کہ وہ اب ایک نارمل زندگی کی جانے بہت جلد واپس لوٹ کرائیں اور باقی تمام باتیں باقی تمام چیزیں انشاءاللہ عزیز چلتی ہی رہیں گی لیکن عمران بھائی کی زندگی ان کی صحت ان کی سلامتی ان کے خاندان کی خوشی یہ سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی یہی میری آپ سب سے درخواست ہے اللہ تعالیٰ عمران بھائی کو سلامت رکھے تندرستی اور صحت کے ساتھ پاکستان زندہ بات